اسرہ پارا سورہ بقرہ سورہ بقرہ کا آخری رکو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ صورت ہے جس کو آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروتہ سنام کہا یعنی پہاڑی کی چوٹی اور اونٹ کی کوہان جس طرح بلند ہوتی ہے سارے جسم میں ایسے ہی مسائل میں پورے قرآن شریف میں سورہ بقرہ ایسے ہی ممتاز سورہ بقرہ ہی میں آیت لکھو سی گزر چکی ہے اور سورہ بقرہ ہی میں یہ آخری تین آیتیں بھی آ رہی ہیں اور آمن الرسول سے لے کر جو ختم تک دو آیتیں ہیں ان کی وہ فضیلت ہے کہ اگر معلوم ہو جائے آپ کو تو آپ کبھی بھی اسے غفرت نہیں کر سکتے عرش کے خزانے سے اللہ نے جن چیزوں کو دیا ہے ان میں یہ دو آیتیں بھی ہیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک عرش کا خزانہ کیا ہے ساتوں آسمان سے اوپر عرش آزم اور اس کے نیچے اللہ کا وہ خزانہ جہاں سے لوہ محفوظ کے ذریعے سے قرآن قرآن پر پہنچا ہے اللہ نے اس خزانے میں بطور خاص جو چیزیں رکھی ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہیں ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بھی ہیں مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل اللہ نے ان دو آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے رکھا تھا اس خزانے کے اندر رحمان نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور دو ہزار سال پہلے لکھ کر کے جمع کر دیا خزانے میں تو ان آیتوں کا کیا کہنا ہے حدیث میں آتا ہے اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو تم میں سے کوئی بھی بغیر پڑھے بستروں پر نہیں سوئے گا اسی وقت حکم یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے وال بچوں کو گھر والوں کو یہ دو صورتیں یاد کراؤ اس کے بڑے فضائل ہیں آج ختمے قرآن کے موقع پر تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا اگر اس کا مضمون سمجھ کر کے اور قلب کی دہرائیوں میں شعور لاتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو آپ کی توحید بڑی پختہ ہوگی آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کتنا قادر ہے اور کتنا محربان ہے اور ہمارے لیے ایسا کیسا انتظام ہے تو آج انشاءاللہ یہ تین آیتوں پر بحث ہوگی پچھلی آیت سے رب کیا ہے تعلق کیا ہے یہ بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چاہاں لکھ دیا جہاں چاہاں لکھ دیا ایسا نہیں ہے پورے قرآن قریب میں ہر آیت کے درمیان ایک ہر تعلق رب جسے کہتے ہیں پچھلی آیات سے رب کیا ہے اوپر کہا گیا تھا گواہیوں کو ظاہر کرو گواہیوں کو چھپائیں گے تو دل گناہگار ہوگا اور اب آگے آ رہا ہے کہ جو دل میں چھپاتا ہے جو کچھ بھی دل میں چھپائے گا گواہیوں کے علاوہ اس چھپانے پر دل میں جو کچھ ہے تم سے اللہ اس کا بھی حساب لے گا یہ ہے تعلق اس کا پچھلی آئیس گواہیاں چھپانا جرم ہے اس سے ہٹ کر دل میں جو جو چھپایا جائے گا ان تمام کا حساب بھی آ جائے گا یہ مضمون صحابہ کرام کو بھی گران گزرا تھا لیکن جب اس کی گرہ کھل جائے گی تو وہ آسان ہوگا ترتیب وار دیکھئے پہلی آیت نے فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے اللہ کا کلام ہے ہمیں اس کو ماننا ہے اسی کا نام ایمان ہے تو ہم کوئی پیدا ماننا کیا ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت اس کے درمیان ہم بھی ہیں ہمارا وجود بھی ہیں ہم بھی اسی کی ملکیت یہ بات اگر اتھر گئی تو مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے سننا اور پڑھنا چاہیے اے اللہ یہ تیرا کلام ہے اس کو میرے دل پر منکشف کر دیں اس کے تمام علوم کو میرے سیرے میں اڑیل دیں اس پر ایمان اللہ نے پر آسان فرما دیں اس کا ایخیر نصیف فرما دیں آج سب سے بڑی قطاعیسی میں ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذات کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جگہ جگہ کو آنے کریم میں ہے اللہ کا ہے اللہ کے لئے ہے اللہ کے واسطے ہے اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ماں فل ارز اور جو کچھ زمین میں ہے زمین میں جو کچھ ہے آپ ہیں آپ کا مکان ہے آپ کی جائداد ہے آپ کے باغات ہیں آپ کے ساری چیزیں ہیں آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ کی ملکیت میں ہیں ہی نہیں میرا مکان میں مکان کا مالک فری بھئے حقیقی مالک اللہ یہ سمجھایا گیا اس آیت میں میری آنکھیں میں اس کا مالک میرا ہاتھ میں اس کا مالک میری بیوی میں اس کا مالک فرمایا نہیں تم کو یہ چیزیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں مستعار جس کو ہم بولتے ہیں مدنی مانگ کر یہاں بغیر مانگے دی گئی ہیں لیکن ملکیت نہیں دی ملکیت اسی کی ہے اس ملکیت کا اظہار کے دن وہ کرے گا وہ ہے مالک یا امید دین فیسرے کے دن کا مالک ہے آنکھوں سے غلط کیوں دیکھا تھا ہاتھ سے غلط کیوں پکڑا تھا زبان سے غلط کیوں بولا تھا وہاں سوال کیا جائے گا اگر آنکھیں ہماری ملکیت ہیں تو غلط دیکھنے پر سوال نہیں ہوتا غلط پکڑنے سے سوال نہیں ہوتا غلط بولنے سوال نہیں ہوتا ادھر حقیقت اس کی ملکیت ہے ہم کو مستعار دی گئی یہ مضبون پر شکریں دھوا چکا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے او تخفو یا اس کو چھپاؤ اور مخفی رکھو جو حاسب کم بھی اللہ اللہ اس کا تم سے حساب لگا ہمارے جی میں جو کچھ ہے اس کی دو شکلیں ہیں یا تو زبان سے ہم ظاہر کر دیں گے یا دل میں چھپا کے رکھیں گے اور دل میں چھپا کے رکھنے کا مطلب کیا ہے کسی پر ظاہر نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں تم ظاہر کرو جب بھی ظاہر نہ کرو جب بھی دل میں جو مخفی چیزیں ہیں ہم اس کا حساب لیں گے اس پر کئی اشکال ہوں گے آپ کے ذہن میں آئیں گے جو چیزیں ہمارے جی میں ہیں ان کا بھی حساب ہوگا جی میں تو بہت کچھ آتا رہتا ہے کچھ دیکھ لیا آنکھوں سے دماغ منتقل ہوا اور دماغ میں خیالات پیدا ہو جاتے کل میں بہت قسم کی برہیاں پیدا ہو جاتی ہم سوچتے رہتے ان کا بھی حساب ہوگا دل میں جو چیزیں آتی ہیں خیال کی شکل میں اس کی پانچ قسمیں ہیں ایک دو نہیں ہیں پانچ قسمیں ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنی اعتبال سے دقیق ہیں میں ان پر بحث نہیں کروں گا لیکن جو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی ہی بحث کروں گا میں آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کچھ دیکھ کر کچھ سن کر کچھ سوچ کر خیال آتا ہے یہ خیال آتا ہے چلا جاتا ہے خیال آیا اور نکل گیا چلا گیا اس خیال کا نام کیا ہے حدیث نفس دل نے ایک بات کی ہے جی میں ایک بات آئی ہے وہ بات کیا ہے جی نے آپ اس میں بات کر لیا حدیث نفس کارا تو یہ دیر کے کچھ بات سے مزا لیتے رہے مزا لیتے رہے اس کے بعد تو یہ دیر کے بعد ختم ہو گئی یہ خاتر کال آتا ہے اور دونوں طرف دماغ میں آیا کروں نہ کروں یہ غلطی ہے مگر کروں یا نہ کروں دونوں جانب برابر خیال آتا گیا اس کا نام ہے وسوسہ اور اس کے بعد انسان آور آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اب اس کام کو کر لوں گا ایک طرف جھک جاتا ہے اس کا نام ہے ارادہ اور جب اس کے اندر پختکی آتی ہے وسائل تلاش کرتا ہے کیسے کروں کس طرح کروں کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اب اس کا نام عزم ہے یہ پانچ شکلیں ہیں دل میں خیالات کے آنے اور جانے کی تو حدیث نفس ہے خاتر ہے وسوسہ ہے ارادہ ہے اور عزم ہے ان کو فنیت واسے دوسرے نام دیئے گئے ہیں ہمیں اس میں کوئی بحث نہیں کرنا تو کیا سب کے حساب کتاب ہوگا کیا سب کا حساب کتاب لیا جائے گا تو ہم اس کو بچے گا کون بچے گا صاحب اکرام پر یہ آیت بہت شاد گزری وَإِن تُبْدُوا مَا فِيَا نَفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے او تُخفو یا اس کو چھپاؤو مخفی رکو وَيُحَاسِبُكُمْ حساب لے گا تم سے بِهِ ان تمام چیزوں پر اللہ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ حساب لینے کے بعد کیا کرے گا فَيَغْفِرُوا لِمَنْيَ شَا جس کی چاہے گا مخفلت کرے گا فَيَغْفِرُوا پس مخفلت کرے گا لِمَنْيَ شَا جس کے لئے چاہے گا مخفلت کرے گا وہ پابند مئن مفلت کردنے کا حساب لیا حساب کے بعد میں جو تنازوں میں تول میں جھکتا ہوا تھا اب اس پر لازم ہے کہیں مخفلت کردیں فرمایا یہ اللہ کی مشیط لِمَنْيَ شَا جس کے لئے چاہے گا مخفلت تو مخفلت کرے گا وَيُعَذِبُو مَنْيَ شَا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا اس پر کوئی پابند ہی لگانے کی سکتا آگے اسی واسے کہا وَاللَّهُ وَلَا قُلْ شَائِنْ قَدِير وہ ہر شئی پر قادر ہے شاہین قدیر ہر شئی پر قادر ہے یعنی عذاب دینے پر قادر ہے مخفلت کرنے پر قادر ہے اسی واسے نبی پاک بجا نماز پر تیسر کا پڑھتے تھے لا اغفر الظنوبہ الا انتا لا اغفر الظنوبہ الا انتا آپ کے سوا گناہوں کی مخفلت کوئی نہیں کر سکتا یہ جملہ ہر صحابی پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اللہ ہمائنی ظلم تو نفسی ظلم انکسی رہا وَلَا اغفر الظنوبہ الا انتا آپ کے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا عیسائیوں کا قیدہ ہے پوپ کے سامنے گئے گناہ کا اظہار کیا اس نے معاف کر دیا کسی میں دم نہیں ہے معاف کرنے کے لئے کسی کی طاقت نہیں ہے معاف کرنے کی یہ سارے انسان اللہ کے سامنے بے بس ہیں جس کو چاہے مخفل کرے فَيَغْفِرُوا لِي مَنگِ شَا وَيُعَدْ لِي مَنگِ شَا اللہ ہر شہ پہ قادر ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فرشتہ بھی نہیں لکھ سکتا یاد کر لو اس جملے کو ہر گناہ فرشتہ نہیں لکھتا سورہ انفتار پارہ تیس میں اللہ کا ارشاد ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کرامن کاتبین ان کا نام ہے یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کیا تجمعہ ہے یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اسی کو لکھتے ہیں لیکن جو تم سوچتے ہو وسوسہ آیا خیال آیا حدیث نفس آئی ارادہ آیا عظم آیا یہ فرشتہ نہیں لی سکتا فرشتہ یہ نہیں لی سکتا اللہ فرماتے ہیں سورہ خلم سورہ خاف کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان وَنَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں اس کے جی میں جو وسوسہ آتا ہے مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وہ ہم جانتے ہیں اگر کسی بزرگ کو شباہ پیدا ہو کی نہیں جی میں کہاں سے آئے گا جو جی میں آئے گا وہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہمارا دی ہے مقفی ہے پوشیدہ آئے شپا ہوا ہے سورہ طلم میں اشک کا جواب دیا اللہ نے سورہ ملک میں کہا اللہ یعلم من خلق بہو اللطیف الخبیر کیا اسی وہ خبر نہیں جس نے پیدا کیا تم کو چھ سے بنایا تمہارا دل کو اللہ یعلم من خلق کیا اسی کو نہیں معلوم جس نے پیدا کیا اس دل کو جس کی دھرکن ہے اس کی حکم کے موقوف ہیں بہو اللطیف الخبیر بارید بین ہے با خبر ہے اسے ہر چیز کی خبر اور ایک مقام پر فرمایا آنکھوں سے جو خیانت ہوتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو دل چھپانتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے یعلم خالیت اللہ یون آئین کی جمع آئین آنکھ ہیں کیسے کرتے ہیں خیانت گوشہ ایتش میں سے چھپ کر دیکھتی ہیں کنکھیوں سے دیکھتی ہیں ایسا دیکھتی ہیں کہ جیسے کوئی یہ سمجھے کہ یہ نہیں دیکھتا ہے پھر دیکھتی یہ صحابی ایک واقعہ بہن کرتے تھے بہت طویل واقعہ مجھے ان کا اٹھکڑا یاد آیا بہت طویل حدیث ہے تین صحابی پر ایک جنگ میں نہ جانی کی وجہ سے اللہ کا نبی کو غصہ آیا ان تین میں سے ایک نے اپنے آپ کو سطور میں باندھ لیا خمبے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپکے سے نماز کی حالت میں دیکھتے تھے کہ نبی مجھے دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھتے ہیں تو میں اپنی آنکھیں بچا لیتا تاکہ یہ حساس نہ ہو جائے کہ مجھے وہ دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں لفظ یہ ہے میں گوشہ اے چش میں سے کنکھیوں سے آنکھ چھڑا کر دیکھتا تھا کہ نبی مجھے دیکھتے بھی ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں اگر چھپکے سے کبھی دیکھ لیتے ہیں تو اس سے اندازہ ہے کہ غصہ اوپر سے ہے اندر سے نہیں ہے محبت میں آدمی بدگمہ ہوتا ہے جتنا آدمی قریب ہوگا اتنا بدگمہ ہوتا ہے اور جب اوپر سے غصے کا اظہار کرتا ہے تب ہی اندر سے محبت لگتا ہے دوسری بات آجا ہی مجھے جنابی آئیشہ کی بہت پیاری بات میں سنایا تھا آپ کو مگر ایک رخ اس کا رہ گیا تھا ایک مطبع فرماتی ہے جنابی آئیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھر کی بات ہو رہی ہے آقا نے فرمایا آئیشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو پہچان لیتا ہوں میں جب میں کوئی کہتا ہے آئیشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو رب خلیل کہتی ہو اور جب غصے میں نہیں ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو رب محمد کی قسم یا محبت میں کہتی ہو اور رب خلیل کی قسم یا غصے میں کہتی ہو تو آئیشہ مسکلا کے بولتی ہیں یہ بات تو سچ ہے لیکن میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں دل میں نظاری باقی چھوڑتی ہوں ماں احجروا اللہ اسمت صرف نام چھوڑتی ہوں یعنی زبان سے ادائیگی میں اظہار ہوتا ہے قلب میں تو آپ رہتے ہیں تو محبت جب آدمی کو ہوتی ہے تو غصہ جو غصہ آتا ہے وہ رخابت کی بنا پر آتا ہے زیادہ چاہت کی بنا پر آتا ہے نزدیکہ رب بیش بہت حیرانی نزدیکہ رب بیش بہت حیرانی کا مطلب جتنا قریب ہوتا ہے اس کی ادنا ادنا باتوں پر غصہ آتا ہے اس کی مثال ہوئیں گے آپ تو قرآن کریم میں بے شمار آیتیں مینیں گے آپ کو بے شمار واقعات مینیں گے آپ کو مجھے یہاں صرف دکھانا یہ ہے کہ قلب پر توجہ کرو قلب جسم کا بادشاہ ہے قلب میں جو آتا ہے رب کریم اسے باقبر ہوتا ہے اگر دل میں برائی کا عزم ہے فرشتہ نہیں لکھے گا لیکن رب کریم غافل نہیں رہے گا وہ جانتا ہے ایک مجزود کہتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینے کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز تو سینوں کے راز ہوں یا آنکھوں کی چوریاں ہوں سب جانتا ہے ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالی نے خود وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جیلہمہ پہ رسول العزاد میں کہا ظالمین جو کرتے ہیں اس ظلم سے اللہ کو غافل ما سمجھو مجھ گمان کرو کہ اللہ غافل ہے وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا جب اللہ غافل نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا سب اس کے سامنے حضرت نو سے کہا مهمت رسول عزاد چندئigo موسیٰ سے کہہ جاؤ جاؤ معافل تو عمر کے ساتھ پہنچو تو قلب پر اللہ کی نگاہ ہوتی جب بندہ قلب سے اللہ کہتا ہے تو اس محبت کا جواب ملتا ہے سبحان ربی الع nowhere سبحان ربی العظيم کو غفلات سے من پڑ rom محبت سے پڑو عظمت سے پڑو تو جب بندہ دل میں کوئی بات بطور عزم کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مگر نہیں کر سکا رکاو اٹھا گئی اس پر معاقضہ ہوگا کیوں کیونکہ اس نے تو اپنے طور پر پختہ ارادہ کر لیا تھا عزم کر لیا تھا اگر موقع ملتا تو کر گزرتا اس پر اس کا معاقضہ ہوگا اس پر حدیث سنا دوں آقا نے فرمایا قاتل بھی جہانم میں مقتل بھی جہانم میں صحابہ نے پوچھا ایسی کیا دلتی ہے قاتل جہانم میں گیا فرمایا اس نے بھی مقابل کو قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کی قسمت ساتھ نہیں دی اور مقتل ہو گیا بجائے قاتل کے اس نے بھی اپنے صاحب کو قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا اس لیے جہانم میں جائے گا تو عزم پر معاقضہ ہے صحابہ اکرام نے جب سنا کہ ہمارے دل میں جو عزم آتا ہے اس پر معاقضہ ہوگا تو جب تک پانچ کس میں نہیں بتائی گئی تھی دل میں خیال آیا یہ تو مخالفہ بہت سخت ہے اب دل میں برائیان آتی ہیں محاسبہ ہوگا اب ہم پکڑے گئے اللہ کا عذاب سے بچ نہیں سکتے کیونکہ آقا نے کہا تھا جس کا حساب لیا گیا وہ بچ نہیں سکتا جس کا حساب لیا گیا جس کو حساب میں جلا کی گئی پکڑا گیا پس گیا اسی واجتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے آپ بھی کرنا ہم بھی کرنا ہے اللہ ہم حاسب نہ حساب ہیانسی رہ اللہ ہمارا حساب بہت آسان لیجے جرہ مت کی جیسر پیشی ہو چھوڑ دیجے اگر ہر ہر چیز پر معاقضہ ہوا تو پکڑے جائیں تو صاحب اکرام کوئی فکر لگیں آئے روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ تو آیت ایسی ہے کہ ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں چاہے گا تو معفرت ہے چاہے گا تو عذاب ہے اور حساب ہوگا دل میں آئے ہوئی باتوں کا دل میں کیا کیا نہیں آتا ہم سے پکڑے گئے آپ نے کہا کیا تم کو بن اسرائیل کی طرح یہ جرت ہو رہی کہا نہیں کی کہ ہم نہیں مانتے اللہ کا حکم یوں کہو سمیانا و آتانا ہم نے سنا اور مانا اگر تم نے یہ کہا سمیانا و آسانا سنا اور نہ فرمانی کی تو تو یہودی ہو گئے تم یہ جرت رب کریم کیوں پر تمہیں اعتراض یعنی تم اپنے جی سے یہ کہو ہم مان لئے اور یہ مان کر چلو کہ رب تمہارا رحیم ہے تم پر ظلم نہیں کرے گا رب بندے پر ظلم نہیں کرے گا بندوں پر وہ ظالم ہیں صحابہ اکرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہا دیا سمیانا و آتانا غفران رکھا ربنا و علیق المسیر ہم نے سنا اور آپ کی بات مانا آپ کے مفرد کے ہمتاریب ہیں آپ کی طرف لوٹنے والے ہیں سلی تسلیم ہم ہے جو مزاج ایار میں آئے جو چاہے بس لاکرو ہم مملوک ہیں آپ مالک ہیں ہم غلام ہیں آپ آقا ہیں ہم مخلوق ہیں آپ خالق ہیں یعنی یقین کر لیا یہاں پر لفظ رسول اللہ عظمت کی وجہ سے نام میں نام لینے کے بجائے شفقت کی بنیان پر رسول کہا یعزاز و اکرام کرتے ہو صرف چار مقام پر نام لیا ہے جہاں نام لینا ضروری ہو گیا جب وہ آیتیں آئیں گی تو بتائیں کہاں ضروری کیوں تھا بگیا تمام مقامات تر صفاتی نام لیا ہے کہیں تاہا کہیں حسین کہیں مجمل کہیں زہا ایسی یہاں بھی کہا رسول رسول بھی ایمان لائے بما انزلہ جو نازل کیا گیا یہ ہی ان کی طرف مرب بھی ان کی طرف سے والمؤمنون یہ کون ہیں اور ایمان والے یہ صحابہ ہیں صحابہ ایمان لائے صحابہ کے ایمان لانے کی تصدیق اللہ فرماتے علاقہ کیوں کیا اس لیے علاقہ کیا کہ رسول کا ایمان لانا اور صحابہ کا ایمان لانا تھوڑا فرق ہے کس معاملے میں فرق ہے ایمان جب صحابہ لائیں گے تو ایمان بالغیب ہوگا ایمان بالغیب ہوگا اللہ کو دیکھا نہیں اور جب رسول ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مشاہدے کا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس جبریل آتے ہیں جبریل کو آپ دیکھتے اور آپ جبریل کو دیکھتے اور پیغام لے کے پہنچاتے ہیں کلام الہی کو آپ کے قلب نازل ہوتا تو اس طرح آپ کا ایمان مشاہدے کا ایمان ہوتا سنا ہوا ایمان ہوتا لیکن صحابہ اکرام کا ایمان ایمان بالغیب ہوتا میں نے شروع میں وضاحت کی تھی انسان میں پانچ خوتے ہیں آن سے دیکھنا ناک سے سونا زبان سے چکھنا ہاتھ سے پکرنا اور بدن میں اس کے ٹیش کرنا جس کو لمس کہتے ہیں چھونے کی قور ان پانچوں سے جو چیز محسوس نہ ہوتی ہو وہ ایمان بالغیب تو فرشتوں کا ایمان اور انبیاء کا ایمان اور صحابہ کا ایمان تھوڑا تھوڑا فرق خائص مانا کر لیکن حصول یا لکھو کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اس میں سے برابر ہیں ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ اور کچھ لوگوں کا ایمان اور ہے جو تعجب کے لائے وہ صحابہ نہیں رسول نہیں فرشتے نہیں خود پوچھا نبی صلی اللہ صحابہ کی معفل میں بتاؤ کس کا ایمان تعجب کرنے کے لائے صحابہ نے کہا ہمارا ایمان تا تمہارا ایمان تعجب کے لائے کیسے ہے تمہارے درمیان رسول اللہ موجود تمہارے سامنے رسول اللہ پر پیغام الہی اترتا ہوا دیکھ رہے ہو تم تعجب کی بات چائز میں تم کو تم ماننا ہی ماننا ہے رسول کو دیکھتے ہو آیتوں کو رسول کے زبان سے سنتے ہو حالات کے طرح سے آیتیں آتی ہیں دیکھتے ہو تمہارا ایمان تعجب کے لائے کیسے ہوا صحابہ نے کہا اللہ رسول کو معلوم اب اللہ کو معلوم اللہ رسول کو معلوم نہیں معلوم تب آپ نے کہا کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے رسول کو ہی دیکھا ہوگا جن کے سامنے آیتیں نہیں اترتی ہوں گی جن کے سامنے فرشتہ پیغام لے کر نہیں آیا جن کے سامنے آیتوں کا چھانے نظر پسے منظر نہیں ہوتا پھر بھی وہ اللہ پر رسول پر کتاب پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان تعجب کے لائق ہے وہ کون ہیں ہم اور آپ ہیں اس پر تعجب ہے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا نہ کلام اللہ کو اترتے ہوئے دیکھا نجبیل کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا آیت ہیں ایک ان حالات میں کس سادہ نزول میں نازل ہوئی ہیں اوپسے مندر بھی نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کی ذات پر رسول اللہ کی رسالت پر آخرت پر قوحید پر قرآن پر فرشتوں پر اور تخدیر اچھی بری ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تاجب ہے ان لوگوں پر اس تاجب پر کیا ہی نام ہے مالو بہت بڑا صلاح ہے تاجب پر یہ نام کیا ہے دوسری حدیث آئی مجھے اس امت کے سواب اور فضائل کے بارے میں فرمایا صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے تم اگر اسلام کا دس اما حصہ چھوڑ دوگے مواقضہ ہوگا یعنی سو میں سے دس چھوٹ دیا نبوے کر لیا تو مواقضہ ہوگا اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ دس کو پکڑ لیں گے نبوے چھوٹ جائے تو نجاب ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے مسائب ہوں گے اسلام پر چننا مشکل ہوگا اپنے لئے ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے آنگارے کو ہچری پر رکھنا مشکل ہوتا ہے یہ مثال دیکھے فرمایا آج کوئی بچنا چاہے بے پردری سے تو آنکھیں نہیں بچتی کان بچانا چاہے گانا سے تو نہیں بچتا عورتوں کو نہ دیکھنا چاہے تو نہیں بچ سکتا بے حیائی وریا نیت ننگا پن سود سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا کیوں؟ کیونکہ سود عام ایسا ہو گیا حرام لقمے سے بچنا چاہے تو مشکل ہو گیا کیوں ایسا مشکل ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مضبوط ایمان کو چھوڑ دیا ہے جگمت ہو گئے ہم خود چاہتے ہیں آنے دو کیسا بھی ہو مدشتہ حقم بتایا تھا ہمیں ایمان جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے لیکن مال کی محبت غالب ہے ہم اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں دولہ دکھا کر پیسہ لینا اور چھلا دکھا کر پیسہ لینا دونوں حرام ہے مگر مسلمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ایمان جاتا ہوا نظر آتا ہے ایمان کی محبت کم مال کی محبت غالب ہے چھوڑ دیتا ہے ایمان کو ایمان کو پکڑو مال کو چھوڑو کیونکہ مال بہرحال چھوڑنا ہے اور ایمان اقینا کام میں آئے گا اس دن کام آئے گا جس دن کوئی مال نہیں مال وارا کام میں نہیں آئے گا اس لیے ایمان کی فکر کرو تو رسول بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے لئے کی طرف سے اور ایمان والے یعنی مومنون صحابہ اکرام سب ایمان لائے لیکن صحابہ اکرام کا ایمان اور عیسائیوں کا ایمان یہودیوں کا ایمان دیکھو کہ ایسا فرق بتایا اللہ نے یہودی رسول اللہ مانتے تھے حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ ان کے رسول ہیں لیکن وہ عیساء کو نہیں مانتے تھے رسول اور عیسائی حضرت عیساء کو رسول نہیں خدا کا بیٹا ماننے को تیار ہیں لیکن حضرت موسیٰ کو رسول نہیں مانتے ایسا ہمیں مت کرو ہمارے بات کے کیا حکم ہے ہم ان تمام میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم عیساء کو بھی رسول اللہ مانتے اور موسیٰ کو رسول اللہ مانتے رسول میں ہم تفریق نہیں کرتے ہم سب کو رسول مانتے یہودیوں نے حضرت عز Kindern کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تسلیس کے قائل ہوئے مریم کو ایک وڈیتین کہا اور ہی سر کے پاس غائب ہوئی یہ اسلام کا امتیاد ہے کہ رسولوں میں سے ہر ایک کو مانتا ہے کسی کا انقار جائز نہیں سمجھتا کلون آمن باللہ ہر ایک ایمان لائے اللہ پر ہر ایک سمراد رسول بھی اور ایمان والے صحابہ بھی کلون آمن باللہ سب پر ایمان ایمان باللہ کیا چیز ہے یہ بحث بھی شکت چکا ہوں میں خلاصہ اس کا سن لو اللہ تمام خوبیوں کا جامع ہے تمام عیوب سے پاک ہے اللہ تمام خوبیوں سے متصف ہے تمام برائیوں سے پاک ہے اللہ قادر مطلق ہے اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی بطن سوری حدیث کہتے ہیں تو اللہ پر ایمان لانا صحابہ ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کا پیغام بندوں کے باس لاتے ہیں گناہ پر قادر نہیں ہیں جو اللہ کا حطا ہے وہی کرتے ہیں سرے موئن حراب نہیں کرتے فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مونس ہیں نہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ اکرہ کو فاکا ہے تو فرشتوں پر بھی ایمان لانا وَكُتُوبِهِ اس کی کتابوں پر کتوب جمع ہے کتاب کی جتنی کتاب ہیں ان تمام پر ایمان لاتے ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب انجیل بھی اللہ کی کتاب قرآن بھی اللہ کی کتاب صحفہ ادریس اور شیر بھی اللہ کی کتاب صحفہ مطابع ابراہیم بھی اللہ کی کتاب صاحب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وَرُسُولِهِ اس کے تمام رسولوں پر ایمان آدم صلی کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے سب کو مانتے ہم تفریق نہیں کرتے ہم جدائی نہیں رکھتے اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کیا مطلب اس کا جتنے رسول ہیں ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق اور بھید بھاؤ نہیں رکھتے سب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے سب اللہ کے محبوب تھے سب معصوم تھے سب بے قصور بے خطا تھے اللہ کے مرضی پر چلتے تھے اللہ کے پیغام کو بندوں کے نام پہنچاتے تھے اللہ ان سے راضی تھا وہ اللہ سے راضی تھے ان کے اتبا کرنے والے ان کے ساتھ جنت میں جانے کے حق دار تھے یہ ہمارا تم ایمان ہے کوئی کمی نہیں اس کے اندر ہے اس کے پر خلاف دوسری امت نے کہا کرتی تھی عیسائی موسیٰ پر قومت لگاتے اور یہودی عیسیٰ پر قومت لگاتے ایسی قومت لگاتے کہ زبان ہماری انخار کرتی ہے ان کے توہیر کے جملوں کو دورانے پر بھی ہماری زبان جو ہی انخار کرتی ہے کیا کہتے ہو حضرت موسیٰ پر عیسائیوں کا اعتراض اور حضرت عیسیٰ پر یہودیوں کا اعتراض العیازم باللہ عیسائی کو حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں لیکن اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی کیا کہتے ہیں یہ زانیاں کا بیٹا ہے نعوذ باللہ من ظالم یہ یقیدہ کس کا ہے یہود کا ہے کہتے ہیں زانیاں کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ کو زانیاں کی اولاد کہنے والے رسولوں کی عظمت کیا جانے ہیں انہیں کیا معلوم کیا ہو کی عظمت وقالتی الیہود وظیر ابن اللہ وظیر اللہ کے بیٹے یہودی کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کو تسلیس کا حصہ قرار دیتے ہیں ایک بڑے تین تسلیس کے قائل ہیں اللہ کہتے ہیں ان کی ماں صدیقہ ہیں سچ بولنے والی ہیں لیکن وہ توحید میں خدا کے صفات میں خدا کی ذات میں ایک بڑے تین میں شریک نہیں ہو سکتی تو ہم یعنی اسلام والے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ایک بات جھگلا ہوا ایک یہود نے طالب کیا تو سمح ہے اس رسول کی جس کو اللہ نے تمام رسولوں پر فوقیت دی ایک صحابی کو گست آیا تھا پر کھشک ماز گیا کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے کسی اور کو فوقیت دی ایک پپر دیا کھشکے تو مشری نگل گئی تھی قوم سے جانے کی وجہ سے اس عمل کی بنافر لوگوں نے آپ کو کم تر سمجھا فرمایا مجھے کسی سے فوقیت مد دو آجزی میں توازوں میں یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے کسی پر فوقیت مد دو لیکن قرآن کریم کی آیت تیسے بارے میں آپ سن چکے ہیں یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو باتر فوقیت دی ہے کسی کو خلیل کسی کو حبیب کسی کو جوی کسی کو نجیب بنایا ہم نے فوقیت ہم نے دی ہے لیکن زمان سے کہنے کا تم کو اختیار نہیں ہے کہ کون بڑھا ہوا ہے کون کم تر ہے اور اس بحث کو آپ نے ختم کرتے ہوئے واقعہ سنایا کہ جب ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی سور پھوکا جائے گا نفقہ فی سور فسائقہ من فی سماوات و من فی الارض اللہ منشاءاللہ سور پھوکا گیا سب بے ہوش سب سے پہلے ہوش مجھ کو آئے گا میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا ایک ستون پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ بے ہوش ہو کر تیار بیٹھے ہیں یا کوہیتور کے بے ہوشی کے عوض میں آج بے ہوشی سے بچا دیا گئے ہیں تو یہ موسیٰ کا مقام ہے کہ وہ عرش کا کونہ پر بے بیٹھے ہیں میں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے درمیان اللہ کے قلیم کے درمیان اللہ کے زمیح کے درمیان تم کو فضیلت متعین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ فضیل اللہ کریں گے یہ مطلب ہے اس کا تمہارے واسے کیا ہے ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہم سب کو اللہ کا رسول سمجھتے کسی پر کوئی تحمد نہیں سب کے سب معصوم اور مخفوظ ہیں سارے انبیاء معصوم ہیں کوئی خطاکار نہیں اور سارے صحابہ محفوظ ہیں کوئی گناہوں پر مر رہی سکتا توبہ کے بغیر سب سے اللہ راضی ہے اور جتنی بھی صحابہ ہیں سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ان تمام صحابے کرام میں عشر مبشرا کا مقام سب سے اہنچا ہے خلافہ راشدین کا ان میں سب سے اہنچا ہے پھر شیخن کا سب سے اہنچا ہے پھر ابو بکر کا سب سے اہنچا ہے سائی امت میں پیسر آئے تو ہم رتفریق نہیں کرتے وقالو سمیانہ اور انہوں نے کہا سمیانہ ہم نے سنا کان سے سنا وعتانہ اور ہم نے اطاعت کر لیا وہ فرانہ کا آپ کی مغفرت ہم چاہتے ہیں ربنا اے ہمارے پبردگار وعلیق المسیر اور آپ ہی کے طرف ہم کو لوٹنا ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جو صحابہ کو سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو سمیانہ وعتانہ تمہیں جو حکم آئے سمیانہ وعتانہ کہو سمیانہ وعتانہ مت کہو ورنہ بن جاؤ گا یہودی یہودی پر کیا کیا تھا اللہ نے وہ ہیتور پہاڑ اٹھا دیا سر پہ مغلق کر دیا کہا پیس جاروں گا ابھی تو سب نے دیکھا کہ پہاڑ خریب آ چکا ہے اب سر پہ گرنا ہے پھر کیا کہا انہوں نے یعنی ہونا چاہیے رب کریم کو متحدہ سمجھو ہر موقع پر حاضر اور ناظر سمجھو کسی موقع پر اسینہ مت ہونے دو سمیانہ وعتانہ سنا ہم نے مانا ہم نے آپ نے جو کہا فیسرہ منظور ہے جب یہ صحابہ اکرام کے زبان سے نکلا سمیانہ وعتانہ تو اللہ نے خوش ہو کر کے ان کے آوازے بشارت دے دی کیا کہا اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کی وصاعت کے مطابق جتنا ہم میں طاقت ہے اتنا ہی حکم دیتا ہے اگر کسی پر مصیبت آئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری مصیبت بہت زیادہ ہے ناقابلیاں برداشت ہے میں اس کو نہیں مان سکتا کسی عائد سے کوئی نفس نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوچ ڈال دیں اگر آپ کی چار بیٹیاں ہیں تو آپ تھے اس قابل کہ ان چار کو تیار کریں ان کو پہائیں لکھائیں عدب سکھائیں شادیا کریں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مشقتیں دی ہیں تو آپ میں اتنا دل دیا ہے برداشت کرنے کی طاقت دی ہے اس کے رواح یہ کہو رایت ہے اللہ نکلیف ناستان اللہ اوساہہ یہاں اللہ نکلیف ناستان اللہ اوساہہہ اٹھرامہ پارا سوری ممیون کے اندر موجود ہے جتنا طاقت ہے اتنا ہم حکم دیتے اس کا مطلب کیا ہوا اگر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پر ہو تو ہم اس قابل ہیں اگر ہم چاہے تو ایسا ہم کر سکتے اللہ نے کہا ہے کہ زکاة نکالو اگر ہم چاہے تو ہم زکاة نکال سکتے اللہ نے کہا ہے ماں باپ کی عظمت کرو اگر ہم چاہے تو احترام کر سکتے کونسا حکم ایسا ہے جو ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا حکم شفتہ پرم بنی ہے قدشتہ کل جمعے میں غنوان یہی تھا لوگوں کے کرتود کی بنا پر فساد کھل گیا ہے خوش کو تر بار و بار تو فرمایا وہاں پر جو مسئیبتیں آ رہی ہیں کائنات میں یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتود کی وجہ سے تو دو قسم کی ہوتی ہیں اگر مسئیبت آنے کے بعد بندہ خدا سے کٹ جائے بغاوت پر آ جائے تو سمجھو کہ اللہ کا تحر ہے اس کے اوپر اور اگر مسئیبتیں آنے کے بعد رجوع بڑھ جائے توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے درجات کے بلندی کا فیصلہ ہو چکا اگر بیماری پر صبر کرتا ہے تمام مسئیبتوں میں سب سے سب مسئیبتیں کس پر آئیں انبیاء پر آئیں پھر ان سے قریب والوں پر تو مشکتیں وہاں بھی آئیں لیکن زبان پر شکوہ نہیں کیا رضیت باللہ ہی رب باقاتے رہے تو مومن پر مسئیبت آتی ہے تب بھی راضی ہوتا ہے شکوہ نہیں کرتا اور فاسق و فادر پر مسئیبت آتی ہے تو وابرہ کرتا ہے شور پکرہ کرتا ازا مسئیبت جزوہ وی رامس اور خیل و منوہ کا مصدار بنتا ہے تو یہ ہے ترتیب اس کی طاقت دیکھ کر ہی مقلب بنایا اللہ نے لہا ما قصبت واریہا ما قصبت ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور ان کے اوپر وہ ہے جو انہوں نے کمایا لہا تائید میں آتا علیہا مخارصت میں آتا جیسا ہم نے کہا دعا لہو تو دعا ان کے حتمیں کیا اور دعا علیہی تو ان کے حتمیں بددعا کیا تو لہا کے مانے ان کے واسطے جو ہے جو انہوں نے کمایا اور ان کے اوپر بوجھ ہے جو انہوں نے کمایا قصبہ مانے نیک عمل کرنا اور اقتصبہ کے مانے مشقت کے ساتھ گناہ حاصل کرنا قصبہ کمایا نماز کیا ہے قصب ہے ایک عمل کرنا ایک قصب کرنا ہے اور چوری کرنا بھی اقتصاب ہے چوری کرنا مشقت ہے محنت ہے دقائیتی ڈالنا بھی مشقت ہے تو عمل جو نیک ہوتا اس کے مقابلے میں بلے عمل میں زیادہ مشقت ہے حلال کمانا مشکل لیکن حرام کمانا اس سے زیادہ مشکل کیوں اس میں عزت کے ساتھ کماتا ہے اور وہاں عزت کھو کے کماتا ہے تو ایک تصویٰ کے معنی گناہ کمانا یہاں پر مقام پر یہ تجمع کیا جائے گا لہا ما کسبت و علیہا مکسبت ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کمایا اور ان کے اوپر ہے جو انہوں نے کمایا کیا مطلب ہوا آدمی دو قسم کے کام کرتا ہے ایک سے جنت واجب ہوتی ہے ایک سے جہنم واجب ہوتی لہا ما کسبت میں آمال سارہا علیہا مکسبت میں آمال سیئیہا برے عمل ہے اب آپ جو کرتے ہیں کر لو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کام نہیں کرتا حلیت زبان سے بولتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے ہاں سے پکڑتا ہے پاؤں سے چلتا ہے لیکن چلتا کی در ہے برے عمل کی طرف یا اچھے عمل کی طرف اے انسان تو مشقت میں رہے گا جب تاکی رب سے ملاقات نہ ہو جائے تیری مشقت یا تو جہنم والی مشقت ہے یا پھر مقام راحت کا ملے گا دو میں سے ایک حاصل ہوگا ربنا لا تواخذنا انسینا او اختانا یہ دعا سکھایا رب کریم نے محاذ اپنے کرم کی وجہ سے تاکہ بند یہ دعا ماغا کریں ربنا اے ہمارے پاوردگار لا تواخذنا ہمارا مواخذہ مت کرنا انسینا اگر ہم بھول جائیں او اختانا یا ہم غلطی کر جائیں ربنا اے ہمارے پاوردگار ولا تحمل علینا مد لاد حمال اوپر تحمل حملہ حمل کے مانے آتے ہیں بوجھ کو لادنا حمل کھلی کو کہتے ہیں کھلی کو حمل کیوں کہتے ہیں وہ بوجھ سر پر لادتا ہے اور حملہ عورت کو بھی حملہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ بچے کا بوجھ لادتی ہے اور محمل کو محمل اسی واسطے کہتے ہیں کہ اون پر کجاوہ کستے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھ سکتی ہے اس کا بھی نام محمل تو حملہ کے مانے لادنا حملہ تل حتب سور اللہب میں آیا ہے ابو لحب کی بی بی بوڑھ لادنے والی ہم مالا اسی سے موننا سے ہو تو اللہ تحمل علینا ہم پر متلاد اسران بوڑھ تائیسا بوڑھ تمہا حملتہو جیسا کہ تُو نے بوڑھ لادا اللہ زینا ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہودیوں پر نصرانیوں پر کیسے کیسے بوڑھ ہیں حضر آپ یہ سمجھ رہیں تو رب کریم کے سامنے سجدہ کرنے میں اگر اتریوں میں لگ جائے گوشت میں ہڈیوں میں چپکی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے وہاں چربی کھانا جائز نہیں ناپاک ہو گئے ہیں کپڑا ان کا دھونے سے پاک نہیں ہوتا خینچی سے کتر کے پھیکنا خینچی سے کتر کے لالنا کپڑے کو پاک کرنے کے شکل نہیں تھی یہ سب سکتیاں ان پر کیوں ہوئی تھی ہفتے کے دن مشلی کا شکار نہیں کرنا آپ کو منا ہے کوئی دن دلتا شکار کرو آپ ان کو منا کر دیا کیوں منا کر دیا وہاں ان کا گوشت منا کر دیا تھا بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ان میں سکتیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کر دیا جو بیڑیاں تھی ساپ کار کے پھینک دیا جو بیڑیاں ان پر تھیں جو سکتیاں ان پر تھیں ساپ کار کے پھینک دیا آپ نے اسلام کو آسان کر دیا اتنا آسان ہے کہ جو طبیعت چاہتی ہے وہی دن ہے بخدا کہتا ہوں جو دل چاہتا ہے وہی دن ہے بچہ تے کی دل آپ کا صحیح سلامت ہو ایک چیز بتا دو آپ کہ جو آپ کا دل چاہتا ہو اسلام میں وہ نہ ہو بتا دو مجھے ایک چیز جس میں آپ کی بھلائی ہو جس میں آپ کی آفیت ہو جس میں آپ کے واسطے حفاظت ہو آپ کے قسم کا تحفظ ہو آپ کے صحت کا راز کوشتہ ہو ایک چیز ظاہر کر دو جو اسلام نے منا کر دیا ہو ایک بزرگ نے ایک صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیا پوچھا بیعت و ارشاد کے بعد وضایف معمولات کے بعد نیکوں کے صحبت کے بعد قرآن کی ترابت کے بعد کچھ فرق ہوا نہیں ہوا لہا زیادہ فرق تو نہیں ہوا البتہ طبیعت شریعت بن گئی ہے بس اتنا فرق ہوا ہے کہ طبیعت شریعت بن گئی ہے یا یوں کہو شریعت طبیعت بن گئی ہے جیسے ہم پانی پیتے ہیں پانی کی طلب ہوتی ہے ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں نماز کی طلب ہوتی ہے اور ایسے ہی تحجد میں اٹھتے ہیں تحجد پڑھنے کی طلب ہوتی ہے اور قرآن کی ترابت کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی طلب ہوتی ہے اور غریبوں پر خچ کرتے ہیں ان کو دے کے رحم پیدا ہوتا ہے کسی کے آہ دیکھ کر دل نمم ہو جاتا ہے تو پوری طبیعت ہماری شریعت بن گئی ہے سچ ہے یہ اسلام طبیعت کے مطابق ہے طبیعت کے خلاف نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بخار آ گیا اور اسے گل کھلاو تو قرآن کروا ہے تو گل کھلا نہیں ہے طبیعت خلاف ہو گئی ہے مزاج بھی کر گیا ہے فساد جا گیا جماعت میں ورنہ کون سا عمل ہے بتائیے مجھے جو آپ کے فدرت کے خلاف ہے آپ کو کوئی سو روپیہ دے دیا تو آپ جو کے سلام آتے ہیں اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے تو اس کے سامنے سے زاکتے ہو جانا نکلتی ہے کیوں جانا نکلتی ہے آنا حقیقی محسن ہو ہے ہمارا وجود اس کی آتا ہے ہماری پیشانی اس کی امانت ہے اسی کے پاس خکنا چاہیے کر کے ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کتنا آسان ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے وہی حکم بھی ہے وہی حکم ہے حرام کھانے سے دل خراب ہو جاتا ہے منع کیا اللہ نے حرام چیز کھانے سے آپ کی جنت چلی جاتی حال سے جانا نکلتی سامنے اس لئے منع کیا ہے اللہ نے جب جھوڑ بولتا ہے تو مو سے بدبو نکلتی ہے فرشتے دو میل بھاگتے ہیں اس لئے منع کیا جھوڑ بولنے سے جو جسم حرام سے تیار ہوگا اس کا مسکنکہ ہوگا جہنم ہوگا اس سے منع فرمایا اللہ نے کون سامر ہے یہ کتاب نکلی ہے حضرت شیخ المصالح الاخلیہ حضرت حامی کی کتاب ہے المصالح الاخلیہ اس کا ترجمہ آیا اولو میں احکام اسلام عقل کی نظم ہے جتنے بھی احکام اسلام ہیں عقل پر طول لو انشاءاللہ ویسا ہی نکلے گی عقل کے مطابق بہت سے لوگوں نے اتراز کرتیا اسلام پر فرام فران آیت پر صحیح یہ ہے تعصب نکال دو دل سے اپنے دماغ سے کوئی فطور ہے تو نکال دو سکون سے انصاف سے دیکھو تو ہر آیت ہر حکم ہر حدیث اور ہر مسئلہ اپنے مقام پر ملکل فٹ ہے گنجائش ضرابی نہیں ہو سکتا اندر بولنے یہ ہے اصل مومن کی شان اللہ نے ان تمام پرسکتیاں کی تھی چون کی تھی وہ اس قابل تھے انہوں نے رب کریم کا حکم ترخایا تھا دھوکا دیا تھا اللہ نے کہا تھا چلوی مت کھاؤ تو چلوی کو پگھلا لیا تھا اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا مختلف قسم کیونکہ شارتیں ہیں جس کا ذکر دوسر مقامات آئے گا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے ہمارے پردگار اور مت بچواں ہم سے وہ جس کے اٹھانے کے ہم کو تاکت نہیں ہے ما لا طاقت لنا لا طاقت لنا جس کی تاکت نہیں ہم کو وہ ایسا بوجھ ہم پر مدلات یہ بندے کو اللہ خود سکھاتے ہیں کہ اپنے رب سے ایسا کہو بھلا مجال ہے جس اللہ نے بندے کو خود سکھایا ہو کہ ایسی دعا کرو وہ ہم پر ایسا بوجھ کیسے لات سکتا ہے مثلا یہ پوری امت غرق ہو جائے پوری امت جلان دی جائے پوری امت زلزلے میں چلی جائے یہ نہیں ہو سکتا پوری امت کا شہرہ مس ہو جائے پوری امت گمراہی پر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رب بکری نے آیت سکھلایا ہے اسی واسطے ربنا ولا تحملنا مالاتا قدرنا بھی وعفو عنا اور ہم کو معاف فرما وغفر لنا ہماری مغفرت بخشیس فرما درم فرق ہے عفا یعفو کے مانے مٹا دینا اور غفرہ کے مانے ترم فرق ہے یہ تو یہ ہے کہ چیز جہاں پر ہے وہاں سے مٹا دی گئی تھی ہی نہیں جیسی اور یہ کہ ہے مگر ڈھاپ دو چھپا دو پردہ پوشی کر دو چیز تو ہے مگر چھپا دیا خیامت میں اللہ تعالیٰ مومن کو بلائے گا مومن کے کندے پر ہاتھ رکھے پوچھے گا تمہیں فلاں گناہ کیا کہے گا یاس فلاں گلتی کی ایک ایک غلطی اللہ یاد دلائیں گے وہ بندہ ہر ہر گناہ کو یاد کرے گا بے شک موسیقی اگلتی ہوئی بے شک موسیقی اگلتی ہوئی بے شک موسیقی اگلتی ہوئی اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی سرکاری کی تھی آج تجھے رسوان نہیں کروں گا کس ایمان کے تفیل تجھے رسوان نہیں کروں گا یہ گناہ رکایر میں باقی ہے لیکن ان کی مقفلت ہو گئی ہے تجھ کو میں نے بخش دیا یہ کیا ہے رب کریم کا وعدہ ہے مومن سے اللہ فرمائیں گے ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے میں نے وہاں چھبایا تھا یہاں بھی پردہ پوشی کروں گا یہ ہے کفرہ کا ترجمہ گناہ ایک ہے باقی رکھنا اور ایک ہے مٹا دینا ایک فاسی کا شعر کہتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے اطاعتیں خبول کر لو روزہ نماز ہاگ یہ وہ سب خبول کر لو معافی کا قلم کش دل میں خیال آیا کہ ان گناہوں پر مجھے شرم سار ہونا پڑے گا ان غرضیوں پر مجھے اللہ کے سامنے پرشمانی ہوگی ندامت ہوگی اور مجھ کو تو ہوگی لیکن جو میرے سفارش کرنے کے واسے آیا ہے اور جس کا میں امتی کاناتا ہوں اگر اس کے سامنے حساب کتاب ہوگا تو میرے گناہوں کے ان کو بھی شرمندگی ہونا پایا اس واسے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر یا اگر بھی نہیں حسابم ناگذیر از نگاہ ہے مصطفیٰ پر نحابگیر تو سارے عالم سے غنی ہے میں فقیر اور محتاج ہوں میرے گناہوں کو محشر کے میجان میں شپا لیجئے اور اگر میرا حساب دینا ضروری ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے پوشدہ کر کے لیجئے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ کو شرمندگی نہ ہونے پاڑے بندہ ہے نبی کا اور نبی کا حکم نہیں مانتا بندہ ہے بندہ ہے اللہ کا جس طرح گندہ کبڑا دھلائی کر کے ساپ کیا جاتا ہے ایسے ہی میرے گناہوں سے مجھے دھل دیا جائے دعا کرتے تھے اللہم باعد بینی اور بین خطایا کما باعد بین المشق والمدرب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا بود اور دوری پیدا کر دے جتنا دوری ہوتی ہے مشق والمدرب کے درمیان اللہم اغسل اے اللہ دھل دے کس سے دھل دے بالمائی والثلج والبرف پانی سے ہولوں سے برف سے دھل دے ایک ایک دھدے کو نکال دے یعنی نام اعمال اتنا صاف ہو تس پر کوئی گناہ باقی نہ ہو یہ کب ہوگا جب بندہ یہ سوچے کہے گا وعفو عنا واغفر لنا اور جب معافی بھی ہو گئی مغفر بھی ہو گئی تو اب رحم تو آئے گا ہی ورحمنا ہم پر رحم فرما دے انتا مولانا آپ ہمارے کا اصاز ہیں مولانا ہمارے آپ کا اصاز ہیں یہ مومن جانتا ہے یہ ہے دعایہ کلمات پہلی آیت میں اللہ کی ملکیت کا ثبوت دوسری آیت میں ایمان اور ایمانیات کا ثبوت اور تیسری آیت کے اندر جتنا بندے میں سکت ہے اتنا ہی حکم ہے اور جب بندہ اللہ کا حکم ماننے کا فیصلہ کرتا ہے تو رب کریم اس کو یہ دعا آتا فرماتے یہ دعا بہت جامع ہے میری گدارش نہیں ہے میں تو اس گدارش کو پہنچانے والا ہوں جو آقا نے فرمایا تھا ہر امت ہی کو یاد ہونا چاہیے کوئی بدبخت ہی ہوگا جو بغیر پہست ہوئے گا اس کو کیونکہ یہ عرش کے خلانے سے نکلا ہوا ہے دو ہزار سال پہلے مخلوق کی پہلائی سے پہلے رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے داخل کیا ہے خلانے عرش کے اندر اس لئے آخری دو آیت ہیں کم سے کم آمند رسول سے لے کر کے آپ یاد کریں بچوں کو یاد کرائیں عورتوں کو یاد کرائیں روزانہ ایک بار سمجھ کر پڑھیں بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی سواب ملے گا لیکن سمجھ کر پڑھنے کی باتی کچھ دوسری ہوتی ہے سمجھ کر پڑھنے سے آدمی کا قلب وجد میں آجاتا ہے رب کریم کی محبت عظمت جلال کی بیائی شانس عمل میں آجاتی ہے اس لئے آپ ان آیتوں پر پھر غور کریں اللہ تعالیٰ ملکہ نعاسان فرمائیں سورہ بخرا مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اب اس کے بعد سورہ آل امران شروحوگی الحمد للہ رب العالمین السلام و سلام و سید المرسلین يا حیو اخیون برحمتك نستغیث اللہم انا نسلوك الهداء والتقا والعفاف والغنى اللہم آتی نفسي تقواها انت ولجها و مولاها و انت خير من زکاها اللہم مغفرتك عسع من ذنوبنا و رحمتك ارجع عندنا من اعمادنا اللہم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله الا انت اللہم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق اللہم لا تزعلنا ذنباً للا غفرتك ولا هم من اللہ فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا برغن الا شفیتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا ولا آخذ الا قضیتا يا رحم الراحمین اللہم انا نسألوك من خیر ما سعرک من نبیجوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بك من شر مستعارک من نبیجوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاو فرمائیے اللہ جو قرآن کریم پہا دیا سنا دیا اللہ عمل کرنا نصیب فرمائے اللہ آپ کا کلام ہے آپ کی شان کے مطابق ہے اللہ ہم حقیق تقیر بندے آپ کے کلام کے عظمت کے مطابق توجو نہیں کرسکتے آپ کے کلام کے عظمت کے مطابق نہ پڑھ سکتے نہ سن سکتے اللہ اس قصور کو قطاہیوں کو معاو فرمائے اللہ صحیح تلاوت نصیب فرمائے صحیح شعور نصیب فرمائیے اللہ قرآن کریم کا فهم نصیب فرمائیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا آسان فرمائیے اللہ جب تک جیسے اسلام پر باقی رکھئے جب بھی موت مقدر ہوتا ایمان کے حالت میں آئے اللہ جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفائی کامل نصیب فرمائی جو مخروض ہوں کے قرضوں کو آسان فرمائی جو رشتے شادیوں کے قابل ہیں پردہ غیب سے سنت کے مطابق ان کے شادیوں کا انتظام فرمائی اللہ سارے عالم اسلام میں جو کر وہ استراب ہے بیچینی ہے مسئیمت ہے علم ہے غم ہے بے قراری ہے اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شہ پر قادر ہیں مولا ایمان واروں پر رحم فرما دے امت محمدیہ پر رحم فرما دے اللہ جن کے ماباب زندہ ہیں ان کے سائب و تعدیر صحت کے ساتھ اللہ ہمارے در ایمان باپی فرما دے اللہ جتنے حاضرین ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ صاحب آپ کو داتا مانتے ہیں آپ کو لازق اور مالی مانتے ہیں اللہ آپ کی ملکیت میں ہم سب موجود ہیں ہمارے قلوب آپ کی ملکیت میں ہیں اللہ ہمارے دین ہے آسان فرمانے والے ہمارے قلوب کو اپنے دین پر کامی جمع دیجئے اللہ ہمارے دل میں جو حاجتیں تمنایاں مرادیں عرضو ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے اللہ ایک ایک بندے کے حال سے آپ واقف ہیں اللہ سب خیر کا فرما دیجئے اللہ اپنے کرم سے ہم تمام کی دعاوں کو قبول فرما دیجئے صلی اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ 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 وآلہ